بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سیوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے صدق اللہ علیہ وسلم عزیز بھائیوں میرا موضوع ہے عزمت قرآن مجھ سے پہلے جو علماء اکرام نے مقتصر باتیں رکھی ہے اور بہت ہی اہم باتیں رکھی ہے اور الگ الگ موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے کافی باتیں انہوں نے رکھی ہے لیکن میں اپنے موضوع سے متعلق ایک چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں اور ان کے سامنے زیادہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا لیکن جو موضوع دیا گیا ہے اور جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس موضوع کے زمن میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں وصیم رزوی نامی ایک شخص نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کیا اور اس نے چوبیس سے چھبیس آیتوں کا حوالہ دے کر اس نے یہ بات کہی کہ یہ قرآن مجید کی آیت جہاد سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو جہاد پر ورگلاتی ہے جو مسلمانوں کو تشدد پر آمادہ کرتی ہے جو مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان منافرت پھیلاتی ہے اور مسلمانوں کو جنگجو بناتی ہے وغیرہ وغیرہ ان چوبیس سے چھبیس آیتوں کا حوالہ دے کر اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے ہی نہیں اس نے یہ دلیل دی کہ جو خلفہ راشدین تھے اس میں سے تین خلیفہ انہوں نے یہ آیت قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور گویا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں ڈالی گئی ہے اس لیے ان چوبیس سے چھبیس آیتوں کو بینڈ کر دیا جائے قرآن مجید سے خارج کر دیا جائے اور جہاں جہاں قرآن مجید شائع ہوتا ہے تقسیم ہوتا ہے خرید و فروخت ہوتی ہے یا رکھا جاتا ہے ان تمام قرآن مجید کو ضبط کر کے یہ چوبیس اور چھبیس آیتیں اس میں سے نکال دی جائے اور پھر باقی کا قرآن اگر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں تو کوئی پرابلم سپریم کورٹ میں یہ پیٹیشن ڈالنے کے بعد بہت ہنگامہ ہوا وسیم رضیبی جو ایک شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ مسلک کے عیمہ اکرام نے علماء اکرام نے متفقہ فیصلہ کر کے وسیم رضیبی کو شیعہ مسلک سے ہی خارج نہیں کیا بلکہ اسلام سے خارج کرا دیا اور آج وسیم رضیبی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے گھر والے خود جو ہے اس سے نالا ہے اور اس سے کوئی رشتہ اور تعلق رکھنا نہیں چاہتے اب سوال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے اس کا آگے کیا بنے گا اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وشیم رضیبی نے جن لوگوں کو پارٹی بنایا ہے جو رسپونڈنٹ پارٹیز ہے وہ رسپونڈنٹ پارٹی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی جو ہے جیت پارٹیاں ہیں یا جیت تنظیمیں ہیں جیسے اس نے جماعت اسلامی کو بنایا ہے جمیت علماء ہند کو ایک پارٹی بنایا ہے تبلغی جماعت کو ایک پارٹی بنایا ہے پی اے فائی کو ایک پارٹی بنایا ہے تو اس طرح سے ہندوستان بھر میں جو مسلمانوں کی نامور اور سرکردہ ایکٹیو اور معتبر جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں جماعتیں ان کو پارٹی بنایا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مطلب ان تمام پارٹیوں کا جواب داخل کرنا ہے اس پہ بحث کرنی ہے اور ان دونوں بحث اور مباحثوں کو سننے کے بعد سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سادر کرے اب اس میں قانونی طور پر کیا ہو سکتا ہے اب دو روئیہ ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے ہم مدلل بحث کریں گے بڑے بڑے وکیلوں کو کھڑا کریں گے اور ہم ہار نہیں مانیں گے اور ہم کو سپریم کورٹ پر بہت زیادہ بھروسہ اور اعتماد ہے اور ہم جیت جائیں گے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی سی فائل نہیں کریں گے ہم اس میں کوئی ریپلائی فائل نہیں کریں گے کوئی ریجوائنڈر فائل نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ کو اس کو جو فیصلہ کرنا ہے اس یک طرفہ فیصلہ کر دے کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ چھبیس آیت یا چوبیس آیتیں جو بھی اس نے داخل کی ہے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے یہ قرآن مجید کا اہم پارٹ ہے یہ قرآن مجید کا ایسا حصہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو کسی تشدد پر آمادہ کرتا ہے اور ہمارا بنیادی اور ایمانی عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لیا پہرحال یہ دو روئیے ہیں اب یہ دو روئیے میں مسلمانوں کی اجتماعیت یا جو ان کے علماء اکرام اور عائماء اکرام ہے اور جو دانشوران ہے کیا کونسا رول اپنائیں گے کونسی اسٹیٹیجی اپنائیں گے یہ آگے آنے والے دنوں کی بات لیکن سوال یہ ہے کہ وسیم رزوی زیادہ اشخاص کیوں قرآن مجید پر حملہ کرتے ہیں اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ وسیم رزوی نے کسی عدالت میں قرآن مجید کے آیتوں کو چیلنج کیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی چیلنج ہوتا رہا ہے میں اس پر بھی کچھ بات رکھوں گا لیکن پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیوں قرآن مجید کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بنیادے ہیں جس پر ان کا ایمان ان کا عقیدہ جو منحصر ہے وہ بنیادے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بنیادے ہیں قرآن مجید اور وہ جو بنیادے ہیں وہ ہے قابط اللہ یہ تین اہم ایسی بنیادے ہیں جس پر مسلمانوں کا ایمان اور ان کا عقیدہ جو ہے جڑا ہوا ہے چنانچہ ان پر حملے کر کے باطل یا دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو متزلزل کر دیا جائے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو ڈاؤٹفل کر دیا جائے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو ایسا کیا جائے گویا کہ جس طرح دیگر مذہب کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے اپنی مذہبی کتابوں پر اور اپنے مذہبی روایتوں پر جو بہت ہی ڈاؤٹفل ہوتا ہے ڈاؤٹول ہوتا ہے وہ اس طرح کا رویہ اس طرح کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ دیکھئے کہ روز اول سے قرآن مجید پر حملے ہوتے رہے قرآن مجید کو چیلنج کرنے کی کوشش ہوتے رہے روز اول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شب و شتم ہوتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواکے انہوں نے اخبارات کے اندر شائع کی ابھی خود ہندوستان کے اندر ایک پنڈت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخے کی جس کے خلاف بہت تحریک چلی اور مظاہرے ہوئے اور دھرنے دیئے گئے تو یہ وہ جو معاملات ہے یہ مسلسل ہوتے رہے ہیں چنانچہ آپ دیکھئے قرآن مجید کے نزول کے وقت جس وقت اللہ کے رسول موجود تھے اور جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا بلکہ نزول کا عمل مکمل ہوا بھی نہیں تھا اس وقت کفار مکہ قرآن مجید پر حملہ شروع کر دیتے ہیں چنانچہ وہ حملہ یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو یہ کہہ رہے ہیں خدا کا کلام ہے اور خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے بلکہ یہ ایسا نہیں ہے کوئی شخص آ کر ان کو سکھا جاتا ہے قرآن مجید نے ساری چیزیں ریکارڈ کی ہے یہ کہتے تھے کہ یہ اساتیر الاولین ہے یہ پرانے زمانے کے واقعات ہے کوئی ان کو سکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اور یہ آ کر ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں کبھی اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کر دیا کبھی اصحاب القحف کا واقعہ بیان کر دیا کبھی فیرون کا تذکرہ کر دیا کبھی حامان کا ذکر کر دیا تو یہ پرانے زمانے کے واقعات ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ باتیں موثر نہیں ہو رہی ہیں قرآن مجید لوگ سن رہے ہیں کان دھر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تاثیر کے نتیجے میں لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں تو انہوں نے نئے ہتکنڈے استعمال کی انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید کوئی تلاوت ہو جب قرآن مجید سنا جائے پڑھا جائے تو اس وقت ٹالیاں پیٹو اس وقت شورو گوگا کرو چنانچہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ قرآن مجید کی آیتیں لوگوں کی کانوں تک نہ پڑے قرآن مجید کو لوگ سننا سکے اس لیے وہ ٹالیاں پیٹتے تھے شورو گوگا کرتے تھے ہنگامہ کرتے تھے تو یہ اس وقت کی چالبازیاں تھی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا آج کی چالبازی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو مشکو کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں میں شک پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی پیٹیشنز اور اس طرح کی اپلیکیشنز عدالت میں فائل کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی ہدایت قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ اپنے رب کی رسائی ہے اپنے رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن مجید کا جو مقصد ہے دنیا میں کس طرح سے زندگی گزاری جائے تاکہ آخرت میں اخربی ان کو فلاہ نصیب ہو اس کی ساری کی ساری گائیڈ لائنز ہیں چنانچہ ہمارا اور آپ کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ نبی خود شکایت کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارا معاملہ یہ ہے افسوسناک معاملہ ہے اس کے باوجود یہ جانتے ہیں کہ جب تک قرآن مجید ان کے پاس ہے یہ ایک انقلابی کتاب ہے یہ ایک ریولوشنری بک ہے جب بھی کعا پلٹے گی جب بھی مسلمانوں نے اس کے ساتھ ناتا جوڑ دیا جب بھی مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا چنانچہ قرآن مجید کو مشکو کر دو قرآن مجید کو انکمپلیٹ کر دو قرآن مجید پر پائے در پہ حملے کرو اور اس طرح کی پیٹیشنز فائل کر کے ان کے دلوں میں شک پیدا کر دو اور قرآن مجید کو نامکمل کر دو چنانچہ آپ دیکھئے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے بتایا وسیم رزوی سے پہلے کئی بار جو ہے قرآن مجید پر حملے ہو چکے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کو ٹارگیٹ کر کے قرآن مجید کو بینڈ لگانے کی بات کی ہے بہت قریب کی بات ہے آج سے 35 سال پہلے اسی ملک ہندوستان میں کلکتہ کی اندر دو لوگوں نے قرآن مجید کیوں اوپر بینڈ لگانے کی بات کی آپ دیکھیں ایک دو آیتیں نہیں تھی قرآن مجید پر وسیم رزوی نے تو چوبیس یا چوبیس آیتوں کی بات کی ہے 35 سال پہلے چاند مال چوپڑا اور سیتل سنگھ لال سنگھ نامی دو شخص کلکتہ کے رہنے والے جو پارٹیشن کے وقت بنگلہ دیل سے ہندوستان انہوں نے ہجرت کی اور یہاں پر آ کر بسے یہاں کی انہوں نے شہریت حاصل کی ان دونوں شخص نے کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی اسے کہتے ہیں ریٹ آف مینڈمس لیگل لینگویج میں ریٹ آف مینڈمس اسے کہتے ہیں جب کوئی عمل حکومت نہیں کر رہی ہے کوئی کام جو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت نہیں کر رہی ہے ایسی صورت میں ریٹ آف مینڈمس ہائی کورٹ میں فائل کی جاتی ہے اور ہائی کورٹ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حکومت کو حکوم دے کہ وہ جو کام ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے تو آپ ان کو حکوم دے تاکہ وہ کرے اب حکومت کیا کام نہیں کرنا چاہ رہے تھی اور وہ کیا آرڈر لینا چاہ رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن مجید میں ایک سو پندرہ سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو جہاد پر ورگلاتی ہیں ایک سو پندرہ سے زائد ایسی آیتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر تشدد اور ان کے اندر بھڑکاو چیزیں پیدا کرتی ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کے اندر منافرت پھیلاتی ہیں چنانچہ انہوں نے قرآن مجید پر الزام لگایا کہ یہ کتاب منافرت ہے اور سیکشن 153A 294 بختلف سیکشن لگا کے قرآن مجید کو کٹھرے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ دیکھئے سیکشن 94 جو ہے سی آر پی سی کا اس کے تحت حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی کتاب کوئی رسالہ کوئی نیوز پیپر کوئی کتابچہ کوئی ایسی چیز جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلاتی ہے اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر پابندی لگا دی اور اس کو چھاپنے اس کی خرید و فروغ اس کو رکھنے ساری چیزوں پر پابندی لگانا چاہیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے چنانچہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے اس لیے کلکتہ ہائی کوٹ یہ آرڈر دے حکومت کو کہ وہ قرآن مجید پر پابندی آیت کر دے اور قرآن مجید کو چھاپنے بیچنے خریدنے اور رکھنے پر مکمل پابندی چنانچہ 1985 میں یہ پیٹیشن فائل کی جاتی ہے میٹر نمبر 277 of 1985 آپ نیٹ پر جائیں گے تو پورا آپ کو آرڈر مل جائے گا اس پیٹیشن کے فائل کرنے کے بعد ہندو مسلم فسادات ہو جاتے ہیں بڑے پیمانے پر تشدد پھیلتا ہے بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور ہائی کورٹ جو ہے اس پیٹیشن کو ایکسپ کر لیتا ہے ایمین اس کو جو ہے ایڈمیٹ کر لیتا ہے نوٹیسز جاری ہو جاتی ہے اور حکومت مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت جو ہے سے فائل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بحث ہوتی ہے اور جو چاند مال چوپڑا ہے اس کی بحث کے لیے کوئی وکیل اس کو محصر نہیں آتا وہ خود جو ہے اس کی بحث کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے اٹورنی جرنل اس پر بحث کرتے ہیں اور بحث میں یہ بات آتی ہے کہ جن آیتوں کا حوالہ دیا ہے ایک سو پندرہ سے زائد آیتوں کا حوالہ جو چاند مال چوپڑا نے دیا ہے اور چوبیس اور چھبیس آیتوں کا حوالہ جو اس وقت وسیم رزوی نے دیا ہے یہ آیت ہے کیا اور یہ جو اس کی دلیل جو پیش کی جا رہی ہے وہ ہے کیا اس پر بحث ہوئی اور اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں تو ہم جہاد کے معاملے میں بلکل ایک دم اس طرح سے ہم اور جہاد کو ہم کنڈم کرنے لگتے ہیں لیکن اس وقت کوٹ کے اندر یہ بحث ہوئی کہ اسلام کے اندر جہاد ہے قتال ہے اور یہ جہاد و قتال ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں نے مسلم ریاست کے ساتھ مہائدہ کیا اور مہائدہ کرنے کے بعد انہوں نے توڑ دیا توڑنے والوں کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ تم ہتیار اٹھاؤ اور ان کو مارو اور ان کو کاتو اور اس طرح سے جو ہے بات قرآن مجید نے کہی ہے جو مہائدے کو توڑتے ہیں لیکن اس کانٹیکس سے ہٹ کر کے جب بات کہی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے ایک جنرل آیتیں ہیں اور یہ آیتیں جو ہے مسلمانوں کو جہاد اور قتال اور تشدد پر جو ہے آمادہ کرتی ہے تو کوٹ نے یہ ایک ایک سیٹ کیا کہ یہ آیتیں اس بحث کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ قرآن مجید کا نزول کا مقصد کیا ہے کیا قرآن مجید صرف اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ دوسرے مذاہب کو جو ہے جو ہے کنڈم کرے کیا قرآن مجید صرف اس لئے نازل کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے دلوں کے اندر اور آپس آپس یہ جو ہے منافرت پھیلائے کیا قرآن مجید صرف اس لئے جو ہے نازل کیا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پوری انسانیت کو راہ راز دکھانا ہے قرآن مجید کا بنیادی مقصد جو ہے پوری دنیا کے اندر آمن اور شانتی کا استحکام اور قیام ہے اور اس میں یہ بات بھی زیر بحث رہی کہ جس مقصد کے تحت اور جس نیت کے ساتھ چاند مال چوپڑا نے وہ پیٹیشن فائل کی ہے وہ مقصد اور نیت صرف اور صرف یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اصلاً منافرت پیدا کرے قرآن مجید کی آیتیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان منافرت نہیں پھیلاتی لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں اس قبیل کے لوگ ہیں جو اس طرح کی پیٹیشن فائل کرتے ان کا یہ عمل ہندو اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلاتا ہے آپ دیکھئے وسیم رزوی کی پیٹیشن فائل کرنے کے بعد جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ قرآن مجید پر اس طرح سے حملے کیے گئے جو لوگ 1985 کا چاند مل چوپڑا کی پیٹیشن کو نہیں جانتے تھے یا فراموش کر گئے ان لوگوں کے درمیان یہ بحث کا موضوع بنا اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن مجید کے بارے میں جو نفرت نہیں تھی یا چڑ نہیں تھی وہ چڑ غیرمثلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پورے معاملے کو ہم ایک positive way ملے اس کو ہم ایک ایسے چانس کے طور پر لے کہ پوری دنیا کے اندر اور خصوصا ہندوستان کے اندر جویں قرآن مجید ایک بحث کا موضوع بن جائے قرآن مجید ایک discussion کا موضوع بن جائے قرآن مجید جو ہے ایک debate کا موضوع بن جائے کہ قرآن مجید ہے کیا اس کا مقصد نزول کیا ہے اس کی آیتیں کیا کہتی ہے قرآن مجید کا اصل پیغام کیا ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی کتاب اس بات کا دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ خدا لمیزل کی طرف سے وہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا سورس آف نزول ثابت شدہ نہیں ہے وہ ڈاؤٹفول ہے کہ کس طرح سے دنیا میں آگئے لیکن قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اور اپنے فرشتے کے ذریعے نازل کیا قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب اسپیسیفک نہیں کہتی کہ کس مہینے میں نازل ہوئی قرآن مجید کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ کس رات کو نازل ہوئی قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلت القدر کی رات میں نازل کیا ہے قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب یہ نہیں کہتی کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت ہے آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اس میں کوئی جو ہے تیڑ نہیں ہے اس میں کوئی جو ہے کانٹریڈکشن نہیں ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے اندر کوئی کانٹریڈکشن آپ کو جو ہے کوئی ٹکراؤ آپ کو نہیں ملے گا چنانچہ آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کو کھٹہرے میں کھڑا کرنے کے نتیجے میں جو دیگر مذہب کی کتابیں ہیں کیا وہ محفوظ رہ سکے گی ارے دیگر مذہب کی کتابیں تو یہ سارے دعوے رکھتی نہیں ہیں دیگر مذہب کی کتابیں تو یہ چیلنج رکھتی نہیں ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اور اس کو محفوظ کر دیا ہے خدا نے اور اس طرح کی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا اگر دیگر مذہب کی کتابوں کو کھٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا تو آپ بتائیے قرآن مجید کے علاوہ کون سی قصہ کتاب محفوظ رہ پائے گی چنانچہ کوئی تو والمکی لکھتا ہے ایک انسان ہے والمکی جس نے رامائن لکھی ہے اور اس کے اندر بھی کئی رامائن ہیں مہابارت لکھی گئی ہے جس کے اندر جنگ کے تذکرے ہیں اور جو ہے گیتہ اور ویداز لکھی گئی ہے جس کے اندر الگ الگ باتیں ہیں لیکن یہ ساری باتیں بائبل ہیں آج بھی پوری دنیا کے اندر چار بائبل ہیں اور سب سے مواخر سب سے موطبر پادری یہ کہتا ہے کہ یہ چاروں خدا کی طرف سے اور ان چاروں میں سے کوئی ایک صحیح ہے میں نے کہہ سکتا کہ کون سے صحیح ہے اس کا مطلب بائبل بھی اور دیگر مزاید کی کتابیں بھی تحریف شدہ ہیں جو بدل چکی ہے یا بدلی جا چکی ہے لیکن قرآن مجید کا پچھلے چودہ سو سال سے زائد عرصے کا وقفہ گزر چکا ہے جو یہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ بدلی نہیں ہے بلکہ انٹریکٹ ہے عزیز بھائیو آخری میں دو تین باتیں ایک رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا نائنٹین ایٹی فائی کی جو پیٹیشن ہے اس کا حشر کیا ہوا نائنٹین ایٹی فائی کی پیٹیشن کو ہائی کوٹ نے خارج کر دیا ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ چاند مال چوپڑا نے جس مقصد کے تحت یہ جو ہے پیٹیشن فائل کی تھی اس کا مقصد ہی غلط تھا اس کی نیت ہی غلط تھی اسی لئے قرآن مجید کو دنیا کی کسی عدالت کے اندر اس کا فیصلہ یا اس کا ڈیسیزن نہیں کیا جا سکتا اور سیکشن ٹونٹی فائی اور کونسٹیٹوشن کا پرییمبل کا حوالہ دے کر کہ اس کو خارج کر دیا گیا عزیز بھائیو واسیم ریزی کی جو پیٹیشن ہے اس کا بھی حال اسی طرح کا ہونے والا انشاءاللہ لیکن ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کے حوالے سے کس پوزیشن میں کھڑے جب واسیم ریزی نے یہ حرکت کی اور جب میں قرآن مجید کی تلاوت کو بیٹھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی طاقت ہے کہ قرآن مجید یعنی خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے مغلوب ہیں ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے پیسے اور پیٹے جا رہے ہیں ہماری یہ حالت ہے کہ ہم لوگ جو ہے مدو بن کے رہے گئے ہیں اور جہاد کا جو لفظ ہے اور جہاد کی جو ترمینالوجی ہے ہم نے جب اس کو ترک کر دیا اس کے نتیجے میں جہاد کے لفظ کو کس طرح سے غلط استعمال کیا گیا لو جہاد کے نام پر ایکنومک جہاد کے نام پر لینڈ جہاد کے نام پر اس طرح کی اسطلاحیں گھڑی گئی اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جہاد کی ترمینالوجی کو اور جہاد کی روح کو جو ہے مجروح کیا جا رہا ہے سامین اکرام یہ جو موضوع ہے عظمت قرآن کا آنے والا جو مہینہ ہے اور مولانا میرے بعد اس پر گفتو کریں گے تو میرا آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے جو اس پوری مجلس کا اور عظمت قرآن کے موضوع پر جو ہم نے یہ ٹاپک پر بات رکھنے کے لئے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی ہم نے جو ترک کیا ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر باطل اور جو ہے باطل نظام یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اصل کتاب سے قرآن مجید سے کاٹ کر رکھ دیا جائے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف قرآن مجید کو ہم تلاوت کرے اس کا ترجمہ پڑے اس کی تفسیر پڑے اس کو سمجھے اور عملا جو ہے اس کو جو ہے نافذ کرنے کی اور اس کے نتیجے میں دنیا پر چھا جانے کی ہم جو ہے پوری کوشش کرے اور پوری ملت کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کرے یہی وہ کتاب ہے جو ہم کو اور آپ کو جو ہے عروض تک لے جائے گی اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہی کتاب ہے جس کے ترک کرنے کے نتیجے میں لوگ زوال پذیر ہوتے ہیں اور یہی وہ کتاب ہے جس کو پانے اور عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو روج دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر آپ کو اس پر زیادہ سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور باطل کے ہتگنڈوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے آمین یارب العالمین وآخر دوانا اند الحمدللہ رب العالمین